سننا اب تو میں آیا ہوں مقام ختم نبوت پر تو اب میں کچھ جملے اپنے محترم میراج محمد خان کو بھی حدیعہ کر دوں اقابیر بیٹھے ہوئے اسٹیش کے اوپر بھئی توجہات مردول لیں مقام ختم نبوت قرآن جسند ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وزہا واللیل ادا صدا ما فدعا ربوکا وما خلا ولل آخرت و خیرون لکم نے لولا ولل صوفا یعتیقا ربوکا فتردہ دن کے گرم وقت کی قسم رات کے انہیرے کی قسم حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا یعنی عجیب کمال کا سورہ ہے روکوں گا تمہیں روکوں گا وزہا دن کے گرم وقت کی قسم واللہ لے ادا صدا جب رات انہیری ہو جائے اس وقت کی قسم ما فدعا ربوکا وما قلا حبیب ہم تجھے کبھی ناراض نہیں ہوں اور حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا بھئی آیت کہہ رہیے کہ اللہ اپنے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اب اتنی بات تیہ ہو گئی کہ محمد کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے تو جس کی زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو اس کے قول میں نہ ہزیان ہوگا نہ غفلت ہوگی اللہ یا بات رہی بات رہی بات رہی قرآن وَالضُعَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُعَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا حبیب حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا بھئی سننا وَلَا الْآخِرَةُوْ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَىٰ اور حبیب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیری افتدائی ذنگی سے بہتر ہوگا سن لیا تم نے عرب آواز دی وَالَصَوْفَا یُعْتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ حبیب مَتْ غَبْرَانَا اتنی نعمتیں دوں گا کہ تُو مجھ سے راضی ہو جائے گا آیت سمجھ میں آگئی تیسویں پارے کا سورہ ہے سورہ وززہا ٹھیک ہے نا دامنے وقت میں منجائش ہوتی تو میں پورا سورہ تمہیں حدیع کرتا لیکن اس آیت پر روک رہا ہوں مجھے آگے جانا ہے وَالَصَوْفَ یُعْتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ حبیب ہم تجھے اتنا کچھ دے دیں گے اتنا آتا کر دیں گے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے گا تو بھئی توجہ رہے اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محمد کو اتنا دوں گا کہ میرا محمد مجھ سے راضی ہو جائے گا اب جب منہ قرآن کھولا تو اللہ نے موسیٰ دے پوچھا سورہ تحبیس و سورہ قرآن کا موسیٰ دے پوچھا موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی موسیٰ کہنے لگے عجل تو رب لے ترزا مالک منہ تو جلدی اس لیے کی کہ تُو مجھ سے راضی ہو جائے موسیٰ کہنے لگے مالک منہ جلدی اس لیے کی کہ تُو مجھ سے راضی ہو جائے یہ موسیٰ کا مقام ہے اور اب آواز دی سلیمان نے قرآن میں ان عامل صالحن تردہ ہو مالک ایک ایسا اچھا عمل بسا دے کہ میں وہ عمل کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے تو انبیاء کی تمنہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے عزا کی تمنہ ہے محمد مجھ سے راضی ہو جائے بات پانچھئے بات پانچھئے بات پانچھئے بات جلو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالزُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا لَوَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَا لُولَا وَلَا صَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَا حبیب تجھے اتنا دیں گے تجھے اتنا دیں گے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے گا ہر نبی کی تمنہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ٹھیک ہے نا اور اللہ کی تمنہ ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے بھئی توجہ رہے خدا کی قسم ہم ایک جملہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے دعایہ جملہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے کیا خیال ہے تمہارا ہر صحابی کی تمنہ ہے یا نہیں ہے جب نبیوں کی تمنہ ہے جب نبیوں پیغمبروں کی تمنہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو صحابہ کرام کی تمنہ کیوں نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے بھئی سننا انبیاء اور صحابہ ان کی تمنہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی تمنہ ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے جب انبیاء اور صحابہ مل کر رسول جیسے نہ بن سکے تو یارب کی احمق سے بن جائیں گے تو یہ مرارا مات رہی مات رہی مات رہی مات رہی